بسم اللہ الرحمن الرحیم تر mam donne our topic is resolution of forces so first of all we will define the term the topic resolution of forces so the process of splitting a force into two or more forces is called resolution of forces we can say that this is the reverse of addition of forces اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ process ہے جس میں ہم ایک force کو دو یا دو سے زیادہ فورسز میں تقسیم کرتے ہیں یعنی کہ ہم ایک فورسز دو یا دو سے زیادہ فورسز بناتے ہیں تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریزولیشن اف فورسز بیسیکلی یہ ایڈیشن اف فورسز کا کیا ہے ریورس فورسز ہیں کیونکہ ایڈیشن اف فورسز میں already we had discussed کہ وہاں پہ ہم دو یا دو سے زیادہ فورسز کو ملا کے وہاں سے ایک فورس حاصل کرتے ہیں لیکن یہاں پہ ہم ایک ہی فورسز کو دو یا دو سے زیادہ فورسز میں تقسیم کرتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریزولیشن اپ فورسز چلو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ریزولیشن اپ فورسز یعنی ہم ایک فورس کو کیسی ریزولیشن کر سکتے ہیں ہم ایک سپوزیشن لیتے ہیں ہم کسی باڈی کو ایک فورس کے ساتھ ڈریک کر رہے ہیں چلو یہ ہمارے ساتھ کیا ہیں ایک باڈی ہیں میں سے جو بھی ہیں آپ اس طرح یوں مانیں کہ اس باڈی کو ہم نہیں رسی کے ساتھ باندھائیں اور اسی رسی کی ذریعے ہم کیا کرتے ہیں اس کو ڈریک کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم فورس یہاں پہ اپلائی کرتے ہیں یہ ہمارا مین فورس ہے اب ریزولیشن اپ فورسز میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس فورسز کو ہم نے کیا کرنا ہے بیسکل یہاں پہ ہم نے اس کو دو فورسز میں تقسیم کرنا ہے تو چلو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ یہ جو مین فورس ہے اس کو ہم ایکس وائی کوڈینیٹ سسٹم پہ اس پہ اگر ہم اس کو ریپیزنٹ کرتے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ ہے کیا ہے ایکس وائی کوڈینیٹ سسٹم ہے اور مان لیجیے کہ یہاں پہ جو اینگل ہیں تیٹھا یہ جو بھی ہے تریٹی ڈگری ہے پورٹی پائی ڈگری ہے جو بھی ہے ٹھیک ہے تو اسی فورس کو اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ لگیں ایکس وائی کوڈینیٹ سسٹم ڈگری ہے اس میں ہم نے اس فورس کو یو ڈریک کرنا ہے یہ ہمارا مین فورس ہے چلو یہاں پہ یہ اوریجن ہے اور یہاں پہ چلو اس کو ہم نام دیتے ہیں پی چلو اب اس طرح کرتے ہیں کہ اس پوائنٹ پی سے ہم نے کیا کرنا ہے دو پرپینڈی کو لائنز ڈرہ کرنے ہیں ایکس ایکسیس لائک دس اور دو پہ چلو اسے ایکسیس تو یہ جو لائن ہے ایکسیس اسی 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 نام دوائی ایکسیس تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا جو مین فورس ہیں بیسکلی ایٹ ایٹس ڈرنوٹڈ بائی ایف اور یہ فورس کو ہم نے سپلٹ کیا سو ایٹسلیٹ کیا ایف وائی اب ایف وائی کیوں کیوں کی یہ وہ فورس ہیں جو کہ ایلانگ دوائی ڈریکشن یہ ایکٹ کرتا ہے so the force here will be f y اور second یہاں پہ اگر آپ دیکھیں چلیس کو میں نے نام دیا ہے a so this pa line choose the force f y that is acting along the y direction and say this is the point b and this is another force that is acting along the x axis p b لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ p b force یہ o a کی برابر ہیں so this is actually the f x تو ہم یہاں بھی لکھ سکتے ہیں that is the f x force f x کا مطلب ہے the force that is acting along the x direction so basically these two are the components of the main force one is the f y which is acting in the upper direction and the second is f x that is acting along the x axis اب ہم کیا کرتے ہیں ان کو ہم components بھی کہہ سکتے ہیں rectangular component بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ اگر یہ دونوں forces component perpendicular ہیں تو ایسے component کو ہم rectangular component بھی کہہ سکتے ہیں should keep in mind اچھا second اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کے بعد ہم نے ایک کیا کرنا ہے component represented in term of forces اب ہم نے کیا کرنا ہے انہی component کو force کی term میں ہم نے represent کرنا ہے تو بیٹا اگر ہم یہاں پہ دیکھیں غور سے تھوڑا سا یہاں پہ آپ دیکھیں یہ ہمارے ساتھ ایک right angle triangle بن رہے ہیں that is from o to p and p to a so this is right angle triangle ٹھیک ہے اب اس میں ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو component ہیں f y اور f x ان کی mathematical forms ہم نے بنانے ہے ڈیراو کرنے تو ہم اسی right angle triangle کو consider کرتے لیکن یہاں پہ ہم نے توڑی سی کیا کرنا ہے trigonometric کے طرف جانا ہے so بیٹا in any right in any triangle there are six things you should keep in mind کہ ہر triangle میں چیزیں ہوتی ہیں آپ اس طرح مان لیجئے کہ یہاں پہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہے ایک triangle ہے ٹھیک ہے بیٹا اب اگر آپ دیکھیں تو اس کو میں نام دیتا ہوں a b c یہ ہمارے ساتھ ایک a b c triangle بن گیا اس میں یہ ایک سیڈ ہے a c the second is a b and the next one is b c تین سیڈ اور ساتھ میں اس میں یہ angle 1 angle 2 angle 3 تین angles بھی ہوتے ہیں کسی بھی triangle میں تین سیڈ تین angles ہوتی ہیں اب ہم نے کیا کرنے one thing more بیٹا یہ جو سیدھے سایڈ ہیں basically ہر جگہ اس طرح نہیں ہوتا لیکن اب اس لئے آپ نے ذہن میں رکھیں کہ یہ جو سیدھے سایڈ ہیں اس کو ہم کہتے ہیں perpendicular اور ہمارا جو یہ والا سایڈ ہے this we call the base تو کیا رہتا ہے یہ یہ جو inclination ہے یہ جو slope ہیں اس کو ہم کہتے ہیں high path news ٹھیک ہے بیٹا اچھا تو اب ہم نے کیا کرنا یہاں پہ یہ forces معلوم کرنے یہ بھی ہمارے ساتھ کیا ہیں ایک رائٹ angle triangle بن گئے اور کسی بھی triangle میں کیا ہوتی ہے تین ratios ہوتی ہیں کیا ہیں تین ratios ہیں جن کو ہم نے calculate کرنا ہے تو ایسے ہم نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ایک ratio ہوتی ہے sine sine theta actually this is the ratio between the perpendicular to the hyponem you should keep in mind the second ratio is cause theta this is the ratio between the base to the hypotenuse and the third one is tangent theta and this is the ratio between the perpendicular to the base so یہاں پہ آپ ان چیزوں کو زہن میں رکھیں کہ ہم ٹرگ نمیرٹری میں ستڈی کرتے ہم یہ چیزیں آپ لوگ نے زہن میں رکھنے کہ ہمیش سائن theta جو ہے یہ پرپینڈوکل اور hypotenuse کی ratio ہوتی ہے سکھ theta this is the ratio between the best and to the hypotenuse tangent theta is the ratio between the perpendicular to the best okay اب ان ہی ریشو کی مدد سے ہم اپنی ٹاپک کو آگے لے کے جاتے ہیں بیٹا اگر ہم دیکھیں یہاں پہ آپ تھوڑا سا فوکس دیں تو یہ ہمارے ساتھ بھی کیا ہے that is right angle triangle یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن اس میں یہ پرپینڈوکل اس کو ہم نے نام دیا f y اور یہ ہمارا بیس جس اس کو ہم نے منشن کی بائی اپیزن کی بائی ایف ایف جبکہ ہائی پارٹنوس جو it has been denoted by f تو یہاں پہ ان ریشوز کی جگہ ہم چیزیں پٹ اپ کرتے ہیں پہلے ریشوز ہمارے ساتھ سائن تیٹا اس کو ہم کیا کرتے ہیں آگے ایمپلیمنٹ کرتے ہیں ہم کہہ سائن تیٹا ایکشوال یہ ریشو بیٹوین پرپینڈوگلر اور ہیپارٹنوس لیکن اس میں پرپینڈوگلر ہمارا کیا ہے f اور ہیپارٹنوس ہمارے ساتھ f تو بیٹا یہ ہوگا f y divided by f but what we are going to do actually we are going to calculate to derive the mathematical form to find out shift کرتے ہیں یہاں پہ یہ f y کی ساتھ division میں دوسری ساتھ پہ shift کرتے ہیں تو وہاں پہ ملٹیپلیگیشن میں جائے گا تو بیٹا you will get that f sin theta equals to just f y means this is the mathematical form to find the f y which is a component of a force second پیٹا اگر آپ دیکھ سکتے کہ cos theta this is the ratio between the base or hypotenuse تو یہاں پھر سے ہم یہی ratio لیتے کہ cos theta equals to base or hypotenuse تو اس triangle میں آپ دیکھیں base ہمارا f x اور hypotenuse f تو یہ اس طرح ہوگا base جو ہمارے ساتھ f x divided by f ٹھیک once again we are going to find f x so for that you should shift the f to the left hand side of the equation آپ f کو وہاں پہ shift کریں تو یہاں جب یہ آئے گا تو یہ اس ساتھ ملٹیπلکیشن میں ہوگا تو آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ f cos theta equals to f x so means this is the mathematical form to find the f x to here we can say f y is f sin theta here equation two we have seen f x is equal to f cos theta here I have this one thing more better if you have tangent theta this is the ratio